بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں اورت چنے کی دال تڑکے والی یہ بلکل ہم دھابا سٹائل بنائیں گے تو دیکھتے ہیں اس میں ہمیں کیا کرنا ہے ابھی ہم کوئی سامان نہیں دکھا رہے ہیں آپ کو کیونکہ سب سے پہلے ہمیں دال کو اپنے بوائل کرنا ہے تو یہاں میں نے یہ 100 گرام میں نے ارت کی دال لی ہے یہ چھلکے والی دال ہے ماش کی دال بھی اسے بولتے ہیں اور 50 گرام میں نے یہ چھنے کی دال اس میں مکس کر لی ہے اس کو میں نے ساپ کر کے اور 600 پانی سے واش کر لیا ہے اب یہ بلکل اوبالنے کے لیے تیار ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے کی ایک ہمیں کوکر لینا ہے اور کوکر میں ہم دال کو ایٹ کر دیتے ہیں ساری دال کو ہمیں اچھی طرح سے ایٹ کر دیا ہے اور اس میں صرف دال کے حساب سے ہمیں آدھا چھمچ نمک ایٹ کر دیں گے اور پانی ایٹ کر دیں گے پانی ہمیں اتنا ایٹ کرنا ہے جتنے کی دال ہماری آپس میں دال ہماری گل جائے یہ دیکھیں ہمیں اتنا پانی اس میں لگ دیا ہے اور پھر اس کا ڈھکن لگا دیتے ہیں اور اس میں کم سے کم 6 سیٹی لگاتے ہیں سیٹی ہم زیادہ لگائیں گے کیونکہ دال ہمیں زیادہ کوک چاہیے بلکل مرش ڈال ہمیں چاہیے تو پہلے ہمیں اسے گلالے دیں پھر آگے کا پروسٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں پانچ سیٹی آگئی ہے اور دال دیکھیں بلکل پرفیکٹ طریقے سے گل گئی ہے کتنا ہی ہمیں اسے گلانا تھا اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے یہاں میں نے کچھ سامان لیا ہے جیسے ہرہ دھنیا لیا ہے ایک پیاس کو میں نے باریک اس طرح سے کٹ کر لیا ہے تھوڑی سی ادھرک لیا ہے ہری مرچے لیا ہے ٹماٹر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے مسالوں میں یہاں پر زیرہ لیا ہے ہینگ لیا ہے ہینگ کا ٹیسٹ میں اچھا بھی آتا ہے اور یہ دال بادی ہوتی ہے اس لیے ہینگ فائدے کے لیے ہم نے یہاں پر تھوڑی سی لیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا لیا ہے یہ بھنا ہوا اور کٹا ہوا زیرہ پاورڈر ہے آدھا چمچ لیا ہے اور ایک چتھائی چمچ میں نے ہم میٹھ گرم مسالہ لیا ہے آدھا چمچ ہلدی لیا ہے آدھا چمچ لال میرچ لیا ہے اور آدھا چمچ میں نے دھنیا لیا ہے اور تھوڑا سا میں نے یہاں پر یہ بٹر لیا ہے تو چلیز اس سے بنانا شروع کرتے ہیں یہاں ہم نے ایک کڑائی رکھ لیا ہے اور اس میں ہم نے ویجیٹیبل آئل ڈال دیا ہے یہ اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے تو چلیز بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ایڈ کر دیں یہ دال کھانے میں بہت زیادہ تیسٹی لگتی ہے دھاپے والے جب بناتے ہیں تو ایسے ہی بناتے ہیں وہ دال کو اغال کر رکھ لیتے ہیں اور جیسے ہی اوڑا راتا ہے وہ دال کو سٹائی کر کے دے دیتے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے سے ہی بنا رہے ہیں پیاز کا کلر تھوڑا ٹرانسکارنٹ ہو جانے دیتے ہیں اس کے بعد ٹامٹر ایڈ کریں پیاز کا کلر تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے یہ زیرا ایڈ کر دیتے ہیں پیاز ڈالنے کے بعد ہی ہم اس میں زیرا ایڈ کریں گا اور یہ ہنگ بھی اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے ہم چلا دیتے ہیں اس کے بعد اس میں ہم ٹامٹر ایڈ کر دیتے ہیں اور ہنی مرچ بھی ایڈ کر دیں گے ادرک بھی ایڈ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اچھی طرح سے ہم چلا لیتے ہیں اور اس میں ہم نے یہ جو سنکھی مسائلے لیے ہیں اس میں سے ہم گھنیا مرچ اور ہلڈی پاورڈر کو ایڈ کر دیتے ہیں ابھی ہم اس میں گرم مسائلہ ایڈ نہیں کر رہے ہیں اس میں سامان ایڈ کرنے کے بعد ہم اس سچی طرح سے چلا دیتے ہیں سارے چیزیں ہم نے ڈال دیں ہیں اب اس میں ہم یہ ہی تھوڑا سا نمک ڈال رہے ہیں نمک ہمیں صرف جو ایڈ کرنا ہے کیونکہ ڈال کا نمک ہم ڈال میں ایڈ کر چکے ہیں اس بات کا ڈیان نہ دے گا کہ ڈال کا نمک آپ اس میں ڈال میں ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہڈا پانی ایڈ کریں گے مسالہ نیچے سے جل لے جائے اور اس کا ڈھکا لگا دیتے ہیں اور کچھ نیت تک ہم اسے ایسے ہی بھننے دیتے ہیں سارا مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح سے بھن گیا ہے ٹماٹر بھی اچھی طرح سے اس میں میش ہو گئے ہیں سابق کھٹائی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ڈال ایڈ کر دیں ہم اس میں خوکر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر وہ بھی ہم اس میں ڈال دیتے ہیں اچھی طرح سے چلائیں گے اچھی طرح سے چلائیں گے اگر کریں نہ ہو تو گھر کی ملائی بھی ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ اچھا پیسٹ آئے گا سب کو اچھی طرح سے ملا دیتے ہیں اس کے بعد میں نے یہ گرم مسالہ اور بھناؤں زیرا لیا تھا یہ بھی ڈال کر دیتے ہیں اور اس کو پچھ نٹ تک ہم خکنے دیتے ہیں اس طرح سے ہم اسے پچھ نٹ تک خکنے دیتے ہیں اور بس یہ ریڈیو نے والی ہے اس ٹیمپر آپ اس میں نمک تیز کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو نمک کم لگئے تو نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈال کو پکتے ہوئے کم سکتے ہیں 5-7 منٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے یہ بن گئی ہے اس کی تھکنس اتنی ہے اگر آپ لوگ اسے پتلا رکھنا چاہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر سکتے ہیں جب آپ پانی ایڈ کریں تو اسے سب سے نمک بھی کر سکتے ہیں تو اس کو دھگ دیتے ہیں اور جیس کا پلیم آف کر دیتے ہیں تاکی اس میں جو ہم نے یوز کیا تھا وہ سپریٹ ہو جائے اور جس کا پلیم آف کر کے جس نڈو آدم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں تو دوستو کتنی جلدی اور آسانی سے تیار ہو گئی ہماری ڈھابا اسٹائل اور چنے کی ڈال یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنی ہے اور اس میں ہم یہ بلکل ریڈی ہے اس میں دیکھیں تیل بھی اوپر سے سپریٹ ہو گیا ہے ڈھکن بند کرنے کے بعد تیل بھی اپنے سپریٹ ہو گیا اب اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا مسکا تو یہ ہو گئی بلکل ڈھابے والی ڈال اسے آپ مکہ کی روٹی کے ساتھ کھائیے یا گہوں کی روٹی کے ساتھ کھائیے پراتے کے ساتھ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے تو اسے ایک بار میری طرح ضرور بنائیں اور منجوئے کریں میری ریسپی کو تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ڈش پسند آتی ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کرنا بلکل پری ہے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آگرنے والے ویڈیوز کے نوٹیفکشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں لائک کریں کمنٹ کریں بنا کر دیکھیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں جلدی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ